اور ہمیں اجان کے وقت کون کون سے کام نہیں کرنے چاہیے اجان کے وقت کن کن باتوں کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے ان سب کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں دوستو جو سخص بھی اجان کے وقت ان گلتیوں کو کرتا ہے وہ جان لے کی ان کا حسن کیسا ہونے والا ہے اجان کے وقت باتوں میں کھویا رہنا ایک عام بات ہو گئی ہے انجان اور انپر لوگ ہی نہیں بلکہ علم والے لوگ بھی اس کا خیال نہیں رکھ با رہے ہیں یعنی کہ جو لوگ جانتے ہیں کہ یہیں کتنا بڑا عجاب ہے وہ لوگ بھی اس بات کا خیال نہیں رکھتے ہیں اور اجان ہو رہی ہوتی ہے وہ باتوں میں مسگول رہتے ہیں گانے سن رہے ہوتے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دوستو کئی لوگ تو اجان کو سنتے ہی ٹی وی کی وولیوم کم کر دیتے ہیں مگر ان کی نظر ٹی وی پر ہی رہتی ہے اور من کرتا ہے یعنی کہ ان کے من میں یہ رہتی ہے کہ اجان جلدی سے پوری ہو جائے جبکہ دوستو حدیث شریف میں ہے کہ اجان کے وقت بات کرنے والے سخص کا بورا خاتمہ ہونے والا ہے یعنی کہ اس کی موت بہت بوری آنے والی ہے ہونے والی ہے اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہونے والا ہے اب دوستو آپ ہی سوچئے کیا یہ ہے اجان کا احترام ہے دوستو آپ خود جرہ اپنے دل سے سوال کر کے پوچھے کیا عیسہ کرنا صحیح ہے اجان کا جواب دیا کرو تاکہ موت کے وقت کلمہ تیبہ نصیب ہو اور دوستو ایک دوسری عدیث شریف میں ہے کہ اجان کے وقت باتیں تو باتیں بلکہ سلام کرنا یا پھر سلام کا جواب دینا بھی منع ہے یہاں تک کہ قرآن کی تلاوت اگر آپ کر رہے ہو تو جتنی دیر اجان ہو اتنی دیر آپ خاموس ہو جاؤ تو اب دوستو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن ہمارے لئے کتنی بڑی چیز ہے جب ہمیں اجان کے وقت قرآن شریف بھی نہیں پڑھنے کا حکم ہے تو جرہ آپ سوچئے کہ اجان کے وقت بات چیت کرنے والے کا کیا حصر ہونے والا ہے دوستو اجان کا عدب نہ کرنا یہ اللہ کو نراج کرنا ہے تو دوستو جب بھی آپ کو اجان سنائی دے تو بلکل خاموس ہو جاؤ ہر ایک کلمات کو منہ منہ میں دوہراؤ اور اگر آپ کو کہیں راستے میں اجان سنائی دے تو وہیں ٹھپیر ٹھہر جاؤ اور جتنے دیر اجان ہو اتنے دیر وہیں پیر اکیر ہو اجان پر گور کیجئے اور ہر ایک کلمات کو دہرائیے اجان کے وقت عورتوں کو صرف ڈھکا رکھنا چاہیے اور دوستو ایک بات کا اور جان رکھیں کہ اجان کے وقت کبھی بھی پیر پسار کر نہیں سونا چاہیے تو دوستو ہمیشہ اجان کا عدب کریں اور بھول کر بھی یہاں گلتیاں جو آپ کو بتائے گئی ہیں ان گلتیوں کو نہ کریں تو دوستو اللہ تعالیٰ اس سخص کو آباد رکھتا ہے جو حدیث پڑھ کر اسے دوسروں تک پہنچائے اگر آپ کو توفیق ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں سیر کریں اگر کسی ایک نے بھی عمل کر لیا تو آپ کے لئے صدقائی جریعہ ہوگا انسیاللہ اگر اللہ کا خوف دل میں ہے تو سیر کرنا ورنہ اگنور کر دو آپ کی مرجی دوستو آپ کو ہمارا یہاں ویڈیو اچھا لگے آپ کو یہاں پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ